موسیقی باجے کی وصولی کیس میں ایک اور مرسیڈیز کی انٹری کھل رہی ہے میسٹری وومن کی میسٹری جیلٹن فیل ہوتا تو ریڈی تھا انکاؤنٹر پلان این آئے کی جانچ میں ہر روز نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں این آئے سوتروں کے مطابق اسے ایک ایکو کار کی تلاش ہے جسے واضح نے پلان بی کے طور پر رکھا تھا اور اسی کار میں دو لوگوں کے انکاؤنٹر کی ساجش کا فلوٹ بھی اس نے تیار کیا تھا یعنی واضح اگر انٹیلیا کیس کی جانچ میں نہیں پستا تو شاید آج وہ خود اس کیس کے جانچ کر رہا ہوتا اور اس جانچ کو انجان تک پہنچانے کے لیے اس نے پہلے سے ہی دو لوگوں کے انکاؤنٹر کا فل پروف پلانٹ تیار کر لیا تھا سوال ہے کہ انکاؤنٹر کی یہ ساجش کیوں رچی گئی بتائیں گے پہلے یہ دیکھئے کہ کوٹ میں واضح نے اپنے بچاو میں کیا کیا دلیلے پیش کی این آئے کی اور سے کوٹ میں کہا گیا انٹیلیا ویسپوٹک پرکران اور منسک ہتھیا یہ دونوں ہی ماملے ایک دوسرے سے چھوڑے ہیں سارے عروب جھوٹے ہیں جو جیلیٹن ملا ہے وہ میرے خلاب پلانٹ کیا گیا ہے میں نے کوئی قبول نامان نہیں دیا میٹھی ندی میں سرچ کے دوران کافی سامان ملے ان کی جانچ اور پسٹی کرنی ہے میٹھی ندی میں جو ریکووری کی بات کر رہے ہیں ستر دسم لب آٹھ چار کلومیٹر میں فیلی ہے ستر میٹر گہری ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سامان سٹیک اسی جگہ پر ملے واجے کے ایکاؤنٹ سے چھبیس لاک روپے نکالے گئے اب کیول پانچ ہزار بچے ہیں میرا کوئی جوئنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے میری گرفتاری کے بعد اگر کسی نے اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالے تو یہ NIA کی کمزوری ہے اس کے لیے میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں آروپی کا اندھیری کے DCB بینک سیل لاکر سے ڈاکومنٹ ملا لاکر میں ملے سامانوں کی جانچ ضروری ہے 120 TV کا CCTV ڈیٹا ملا ہے جس کی جانچ ضروری ہے 120 TV CCTV ڈیٹا NIA کے پاس ہے اس میں اب کوئی کیسے چھڑ چھڑ کر سکتا ہے IPDR ریپورٹ کے مطابق انٹیلیا کے پاس CCTV میں دیکھنے والا شخص اور سچین وازے کی چال ایک جیسی ہے جس کا ریکریشن کرایا گیا CCTV اپنی سچائی خود بیان کرے گا سچین وازے کے پاس اگیاد وقتی کا اوریجنل پاسپورٹ ملا جس کی جانچ کرنی ہے وازے کے گھر کے پاس جو پاسپورٹ پر آمد ہوا ہے اس پاسپورٹ میں سوی جانکاری اپلپد ہے ایسے میں پاسپورٹ کی جانچ کے لیے کسٹڈی کی کیا ضرورت سچین وازے کے وکیل لگاتار دلیل پیش کرتے رہے اور سچین وازے کا بچاؤ کرتے رہے ان کے مطابق سچین وازے پر لگائے گئے سارے آروپ جھوٹے تھے اور جب یہ دلیلیں ناکام ثابت ہوئیں تب سچین وازے کے وکیل نے سچین وازے کے سواست کا بھی حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ان کا حردہ جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے انہیں سینے میں اکثر درد رہتا ہے ان کی جانچ ہونی ضروری ہے اور اسی وجہ سے انہیں این آئیے کے حراست میں نہ بھیجا جائے لیکن این آئیے نے عدالت کو یہ بھروزہ للایا کہ سچین وازے کا صحیح ڈھنگ سے اپچائر چل رہا ہے اور ان کے تمام ٹیسٹ بھی کروائے گئے ہیں لیکن کوٹ نے وازے کے وکیل کی دلیل نہیں مانی اور وازے کی دیمانڈ سات اپریل تک پڑھا دی اب اگلے چار دنوں میں این آئیے وازے کی کاروں کا رہس سے لوگ سنجھائے گی جس میں ایک نئی کار سفید رنگ کی مرسیڈیز کی انٹری ہوئی ہے اس سے پہلے این آئیے ایک آڈی دو مرسیڈیز ایک وولو ایک پرادو اور ایک آؤٹ لینڈر سمیت سات کارے برامت کر چکی ہے اور اس آٹھوی کار کا راز کیا ہے اس کا پتہ لگا رہی ہے دو دن پہلے این آئیے کو ایک آڈی کار کا سراغات لگا تھا آڈی کار جس کا نمبر ہے ایم ایچ زیرو فور ایف زیڈ سکس فائف سکس ون اس کار کی تصویر سی 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 ٹی وی کیمرے میں خید ہوئی ہے آڈی کار کی یہ سی سی ٹی وی تصویر ٹھانے کے چیک پوسٹ کے بتائی جاری ہے جو وسائی سے ممرا ریتی بندر کے بیچ پڑتا ہے چار مارچ کو جب منسوک ہیرین کی ہتیا ہوئی تھی تب وسائی میں ہی سچین وازے اور اس کے سہیوگی ونائک شندے کے بیچ میٹنگ ہوئی تھی این آئیے سوتروں کے مطابق چار مارچ کی رات سچین وازے اس آڈی کار کو چلا رہا تھا جبکہ اس کی بگل پالی سیٹ پر ونائک شندے بیٹھا تھا حالکہ فلحال یہ کار کہاں ہیں کسی کو نہیں مالو این آئیے کی الگ الگ ٹی میں وسائی علاقے میں اس کالے رنگ کی آڈی کار کی تلاش کر رہی ہیں پولیس مہک میں میں اسسسٹنٹ انسپیکٹر جیسا آدنا سا قد لیکن سیوہ میں مہنگی کاروں کا وہ کافیلہ جو کی بڑے بڑے رئیسوں کو نصیب نہیں ہوتا این آئیے کے مطابق پچھلے سال بھر میں وزہ نو ہائی اینڈ کاروں کو چلا رہا تھا جس میں سے سات کار این آئیے نے ضبط کر لی ہے جبکہ آٹھویں آڈی کار کی تلاش این آئیے کو شدت سے ہے این آئیے کی دو ٹی میں اس آڈی کار کی تلاش میں نکل چکی ہیں این آئیے کا ماننا ہے کہ اسی کار میں منصو کھرن کی ہتیا کی ساجیس رکھتی گئی اور اسی وجہ سے اگر یہ کار این آئیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے تو وہ سچین مزے کے خلاف ایک اہم ثبوت کا کام کرے گی این آئیے کے لیے واجہ کے ان نو کاروں کا تلسن سلجانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے کیونکہ ہر کار کے پیچھے ایک الگ کہانی ہے ہر گاڑی سے کرائیم کی ایک الگ مسٹری جڑی ہے گاڑی نمبر ون ہرے رنگ کی سکورپیو جس کا مالک منصو کھرن تھا واجہ سے اس کی دوستی تھی پچھلے چار مہینوں سے یہ سکورپیو اکثر واجہ ہی چلائے کرتا تھا گاڑی نمبر دو سفید رنگ کی انووہ جو ممبائی پولیس کے نام سے رجسٹر ہے انٹیلیا کیس کے دن واجہ اسی انووہ میں سوار تھا اور سکورپیو کے پیچھے ہی پاک کر کے کھڑا تھا گاڑی نمبر تین کالے رنگ کی مرسیڈیز بینز ایم ایچ بان ایٹ بی آر نائن زیرو نائن فائی نمبر کی اس مرسیڈیز کار میں این آئی اے کو پانچ لاکھ روپے اور نوٹ گننے والی مشین ملی تھی یہ کار ممبائی کی ایک ٹریول آپریچر کے نام سے رجسٹر تھی لیکن اس ٹریول آپریچر نے اس کار کو ایک ویب سائٹ کے ذریعے بیچ دیا یہ کار واجے کے پاس کیسے پہنچی یہ پتہ لگایا جا رہا ہے گاڑی نمبر چار کالے رنگ کی مرسیڈیز جس کا نمبر ہے ایم ایچ پور تھری ای آر ایٹ سکس نائن سیون گاڑی نمبر پانچ سفید رنگ کی جیوٹا پرادو این آئیے کے مطابق اسی کار میں منسو خیرین اور جیلٹن سٹکس کو لے کر لے جایا گیا تھا یہ کار ایک انفرسٹرکچر کمپنی نے خریدی تھی اس کمپنی کی واجب پارٹنر ہے گاڑی نمبر چھے نیلے رنگ کی وولو اس کار کا مالک دمن کا ایک ویاباری ہے یہ ویاباری کسی آپرادھک ماملے میں فسا ہے ایک چھوٹا سا بریک جلد حاضر ہو رہے ہیں